اسلام علیکم جی والیکم اسلام کیسے ہیں آپ کرم علاقہ رسیہ اور یوکرین کے دنمیان جو ووٹ ہو رہی تھی آگے جو دیکھا جا رہا ہے کہ انڈیا نے ورلڈ کورٹ میں انڈیا نے رسیہ کے خلاف ووٹ دیا ہے تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے ان کی اپنی سوچ ہے ان کی اپنی تھنکنگ ہے کہ وہ کس کو ووٹ دے رہے ہیں ویسے تو دنیا بھر میں امن کا ووٹ جانا چاہیے ایک دوسرے کی سائیڈ لے کے جنگ کے خلاف یا جنگ کے حق میں ووٹ نہیں دینا چاہیے امن کا ووٹ دینا چاہیے دیکھیں بات یہ ہے کہ ابھی جو رسیہ کے معاملات یوکرین کے ساتھ چل رہے تھے پچھلے دنوں مطلب پوری دنیا اس سے مطلب باخبر ہے اور سب نے دیکھا ہے جو بھی معاملات وغیرہ ہوئے ہیں اور یوکرین کے اوپر جس طریقے سے رسیہ ایک دم چڑھا ہے تو اب وہ وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا وہ ٹائم بدل گیا ہے اب جو کرنٹ صورتحال ہے وہ مفاد چلتے ہیں وہ چاہے انڈیا ہو چاہے رسیہ ہو چاہے یوکرین ہو یا کوئی اور کنٹری ہو جب آپس میں کوئی بھی بات ہو تو ہر کنٹری اپنا بینیفٹ دیکھتی ہے اور اب وہ ٹائم نہیں رہا کہ کسی کنٹری کے پیچھے آکے اس کو سپورٹ کرے ہر کنٹری کہیں نہ کہیں اپنا بینیفٹ دیکھ رہی ہوتی ہے مانا چائنہ ہمارا ایک بہت بہترین دوست ہے لیکن چائنہ بھی بہت ساری چیزوں میں اپنا آپ دیکھتے ہیں پہلے بعد میں وہ مطلب پاکستان کو دیکھتے ہیں اسی طرح اگر کوئی ہم سے مدد مانگے تو ہم بھی سب سے پہلے اپنی کنٹری اور اپنے معاملات دیکھتے ہیں اسی طریقے سے انڈیا نے بھی مطلب بہترین فیصلہ کی ہے اور جس طریقے سے اس نے دیکھا ہے کہ جو رشیہ کا مطلب امیج پورٹری کیا گیا ہے دنیا بھر کے اندر تو اس پہ جو انڈیا نے اپنا مطلب سٹینس لیا ہے وہ مطلب ایک اپریشیٹیبل ہے اور مطلب اس کو اپریشیٹ کرنا بھی چاہیے اور مطلب میں یہی کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں آپس میں ابھی جو کرنٹ ٹائم چل رہے اٹس دو ہزار بائیس مطلب سال آگے ہے تو مطلب آپس میں جو ہے نا محبت پیار کے ساتھ رہنا چاہیے تو ای ٹھنک یہ انہوں نے پیس کا میسیج دی ہے تو یہ ایک اچھا ہونے سٹیپ لیا ہے اگر جنگ رکھوانے کے لیے اگر کسی کے خلاف بھی جانا پڑتا ہے تو بیسٹ ہے کیونکہ جنگ سے کوئی فائدہ تو نہیں ہے ایک وہاں پر نیوکلئر بوم اگر ایکسپلوڈ ہوتا ہے تو وہ تقریباً کافی کنٹریز کو ایفیکٹ کرے گا تو ای ٹھنک اگر وہ اس طرح کر رہے ہیں انڈیا رشیا کے خلاف کس کو ووٹ دے رہے ہیں ویسے تو دنیا بھر میں امن کا ووٹ جانا چاہیے ایک دوسرے کی سائیڈ لے کے جنگ کے خلاف یا جنگ کے حق میں ووٹ نہیں دینا چاہیے امن کا ووٹ دینا چاہیے ابھی پاکستان کو جیسے بڑی کامیابی ملی ہے قوام متحدہ میں اسلامی فوبیا کے خلاف جو ایک بڑی کامیابی ملی ہے تو اس طرح کی چیزیں ہونی چاہیے یہ آپ ایک دوسرے کے اگنس جا کے کبھی یکرین کو سپورٹ کر رہے ہیں کبھی ریشیا کو سپورٹ کر رہے ہیں یعنی کہ وہ شیطانوں والا ایک عمل تھا شیطانوں والا کام ہے امریکہ اور یہ سارے کود کر یکرین کا ساتھ بھی دے رہے تھے اور اوپر سے آگ میں جلتی آگ میں تیل بھی ڈال رہے تھے چاہے وہ کوئی بھی کٹری ہو کوئی بھی معاملات وغیرہ ہو تو آپس میں جو ہے ایک محبت بھائی چارہ قائم رکھنی چاہیے آپس میں ٹریڈ کرنی چاہیے جو چیزیں ہمیں دوسروں کی چاہیے وہ ہمیں دیں اور جو دوسروں کو ہماری چاہیے وہ ہم سے مطلب اس سے مستفید ہوں تو بہتر یہ ہی ہے کہ میوچول کوارڈینیشن کے ساتھ جب دونوں کا آپس میں ایک مطلب ریلیشن چلے گا تو وہ اس سے مطلب ایک بڑی ہی پوزیٹیف وائبز آئیں گی اور وہ پوری دنیا کے لیے ایک بڑا پوزیٹیف میسیج ہوگا تو مطلب میں یہ ہی کہوں گا کہ انڈیا نے اپنا آپ دیکھا ہے کیا وجہ ہو سکتی ہے ورلڈ گورڈ میں انہوں نے ایرسیا کے خلاف وور دے دیا ہے دیکھیں امریکہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ پھپی فتو ہے پھپی فتو جو لوگوں کے گھروں میں لڑائیاں کرواتی ہے اگر کئی معاملات سلج بھی رہے ہونا وہ آ کے اس کو بڑھگاتی ہے اور لڑائی ہو جاتی ہے عام طور پر آپ دیکھتے ہیں گھروں میں خالہ آتی ہے لڑائی ہو جاتی ہے تو امریکہ کو دنیا میں پھپو کا مقام آسل ہے کہ کسی کے گھر میں بھی سکون نہیں رہنے دینا تو یہ بڑی شرم لاک بات ہے کہ امریکہ جو ہے وہ جنگ کروانا چاہ رہا ہے یوکرین اور رشیا کی حالانکہ جو رشیا ہے ورلڈ پاور ہے دوسرے نمبر پہ آتا ہے اور یوکرین جو ہے وہ ایک پیسا ہوا ملک ہے جو ٹو نمبر پہ آتا ہے ورلڈ میں تو میرے خیال میں امن کی طرف جانا چاہیے اور اس معاملے کو سلجانا چاہیے تاکہ یہ جو آنے والی نسلیں ہیں ان کو ہم تعلیم دے سکیں ان کو اچھا مستقبل دے سکیں چاہے وار پاکستان میں ہو رہی ہو چاہے امریکہ میں ہو رہی ہو چائنا میں ہو رہی ہو انڈیا میں ہو رہی ہو وہ وار پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے تو میرے خیال میں معاملات کو سلجانا چاہیے امریکہ کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے کہ وہ پھپی بن کے کہ کسی کے گھر میں بھی گز جاتا ہے اور لڑائی ڈال کے باہر نکل آتا ہے سر رشیہ کا کیا ریاکشن ہو سکتا ہے اس کے بعد دیکھیں جب آپ پر کوئی اٹیک کر رہا ہوتا ہے آپ کو کوئی دھمگا رہا ہوتا ہے تو آپ کا کیا ریاکشن ہوگا آپ اسے آگے سے جواب دیں گے آپ بتانے کی کوشش کریں گے کہ میں کیا کر سکتا ہوں تو رشیہ کا تو یہ ریاکشن ہوگا سر آپ کو پتا ہوگا کہ انڈیا جو ہے وہ رشیہ سے ویپنز کھریتا ہے اور اس کے بعد کچھ دن پہلے وہاں پہ اوئل انہوں نے کھریتا ہے 3 ملین بیڈل کیا تو ان کو کوئی مسئلہ یا کوئی ایسا ایفیکٹ تو نہیں ہوگا کاروبار کے لیے آسے یار اگر دیکھا جائے تو انڈیا ایک ویل ڈیولپ کنٹری ہے ان کی پاپولیشن تو اگر آپ اس طرح سے بات کرو کہ سیل کرنے میں مسئلہ نہ ہو تو وہ تو ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے ان کے اپنے بندے ہی وہاں پر امبانی وہ ہی چاہے وہ ان سے سارا خرید لے اس کے بعد اتنا پیسہ ہے تو ادھر بڑے بڑے امیر لوگ بیٹھے ہیں تو وہاں پر عصرہ کے مسئلہ نہیں ہونے لگے کہ ویپنز کھرید لیاں پیسے کہاں سے آیاں وہ کر لیں گے کور اور وہ سمجھدار ایک طریقے سے چلتے ہیں اگر رشیہ کے خلاف انہوں نے ووٹ دیا بھی ہے تو اس کے پیچھے ایک انسانیت ہے جو وار رکھوانے کے لیے اس کے پیچھے یو ایسے کا ہاتھ ہو سکتا ہے کہ وار رکھوانے کے لیے یا پریشر ہو سکتا ہے انڈیا کے اوپر میرا نہیں خیال کیونکہ انڈیا ایک اپنی پہچان رکھتا ہے اگر یو ایسے سپر پاور ہے تو انڈیا بھی کام نہیں ہے انڈیا بھی آلریڈی اس پاور میں آ چکا ہے اور وہ کافی کچھ کر سکتا ہے تو پریشر کس بات کا وہ میں جیسے کہہ رہا ہوں کیونکہ ایک ویل ڈیویلپپ کنٹری ہے وہ کر سکتی ہے اس کو مسئلہ نہیں ہے وہ کچھ بھی کر سکتی ہے ساری یو ایسے نے انڈیا کو فورس تو نہیں کیا یو ایسے ہوتا کون ہے مطلب کرنے والا اور دوسری بات یہ ہے کہ اب انڈیا خود مختار ہے اور اپنے سارے فیصلے جس طریقے سے انڈیا خود کر رہا ہے تو مطلب گلوبلی ہم دیکھیں کوئی بھی کنٹری انڈیا کو اس ٹیم پریشرائز نہیں کر پا رہی چاہے انڈیا نے کوئی بھی فیصلہ کرنا ہو وہ کسی کے پریشر میں آنکھیں نہیں کرتا تو میں تو یہ سمجھتا ہوں انڈیا نے جو بھی ڈیسیئن کیا ہے وہ مطلب کسی کے بھی پریشر میں آنکھیں نہیں کیا خشش کریں گے کہ میں کیا کر سکتا ہوں تو رشیہ کا تو یہ ریاکشن ہوگا رشیہ کا یہ ریاکشن ہوگا سار کوئی میسیج دینا چاہے ہیں میسیج یہ ہے کہ بھئی خدا کا واسطہ ہے امن کی بات کرو محبت کی بات کرو اور امن کی بات ہونی چاہے گے اور اس طرح سے وار ورلڈ وار پہلے بھی جنگیں دیکھ چکے ہیں آپ اور کتنی جانی انسانوں انسانوں کے جانے ضائع ہوئی تھی اب بھی وہی سلسلہ شروع ہوا ہوئے تو جب امن ہو جائے گا تو پوری دنیا میں کامیابیوں ہو جائیں گے بس میں یہی میسیج دینا چاہوں گا کہ معاملات کو سلجائیں محبت کے ساتھ رہیں اور مطلب آپس میں دوسرے کے ساتھ ٹریڈ کریں تاکہ انہیں بھی فائدہ ہو اور دوسری پارٹی کو بھی فائدہ ہو محبت کے ساتھ رہا ہو